بہت دردناک خبر کل ڈلی سے سامنے آئی ڈلی کوچنگ حادثے میں پولیس ایکشن میں نظر آ رہی ہے ڈلی پولیس نے دو لوگوں کو اس معاملے میں حراست میں لیا ہے حراست میں کوچنگ سینٹر کے مالک اور کوارڈینیٹر کو لیا گیا ہے تو یہ تصویریں آپ کو اسی بھیانک بھیاوہ حادثے کی دکھا رہے ہیں جب کوچنگ کے بیسمنٹ میں پوری طرح سے پانی بھر گیا تھا اور چھاتروں کا اوپر آنا دوبھر ہو گیا تین چھاتروں کی تین سٹوڈنٹس کی موت ہوئی ہے اس بھیاوہ حادثے اور آپ کو بتا دیں کہ راجیندر نگر سے سمواد آتا پونیت شرما کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اسی معاملے میں دکھاتے ہیں آپ کو ڈلی کے راجیندر نگر میں ایک کوچنگ سینٹر میں تین چھاتروں کی پانی بھرنے سے موت کے بعد چھاتروں میں غصہ ہے پولیس یہاں پر پردشن کر رہے ہیں چھاتروں کو سمجھانے پہنچی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈیشنل ڈی سی پی یہاں پر سچین شرما ہے وہ چھاتروں سے بات چیت کر رہے ہیں یہاں پر چھاتروں کا پردشن کافی زیادہ اوگر ہو رہا ہے چھاتروں میں کافی زیادہ ناراضی اور غصہ ہے جس طریقے سے انہوں نے اپنے تین ساتھی چھاتروں کو کھو دیا ہے اس کے بعد سے لگاتار چھاتر رات سے ہی یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں نارے بازی کر رہے ہیں ویروت پردشن کر رہے ہیں سلک پر بیٹھ کر کے اپنا غصہ ظاہر کر رہے ہیں تو اب یہاں پر ڈلی پولیس کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہوئی ہے اور جو پولیس ادھکاری ہیں وہ چھاتروں کو منا رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں لیکن چھاتروں میں کافی زیادہ ابھی بھی غصہ ہے لگاتار ڈلی پولیس جو ہے ان لوگوں سے بات چیت کرے اور اسی لئے کسی بھی طریقے کے لائن آرڈر میں دکت نہ ہو آپ دیکھیں گے بڑی سنکھیا میں جو پولیس فورس ہے اس کو بھی یہاں پر تینات کیا گیا ہے پلحال پولیس ادھکاری چھاتروں کو سمجھاتے ہوئے چھاتر غصے میں نظر آ رہے ہیں پردشن لگاتار چل رہا ہے ڈلی پولیس کے ادھکاری چھاتروں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو لاپروائیاں بڑھتی گئی ہیں ان کی اور دھیان دلانے کی یہ چھاتروں کی کوشش ہے کیونکہ تمام نیم قائدوں کو تاخ پر رکھ کر جس طرح سے اس پورے علاقے میں کوچنگ سلائی جا رہی ہیں اس کو لے کر کئی سوال ذہن میں ہر کسی کے اٹھ رہے ہیں کوچنگ سینٹر میں بیسمنٹ میں کس طرح سے پانی بھر جاتا ہے چھاتروں کی جان پر بڑی آفت آ جاتی ہے اور اچانک پانی داخل ہوتا ہے اس قدر پانی کا فورس تھا کہ جن چھاتروں نے سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کی وہ اوپر نہیں پہنچ پائے میرے پیارے دیش واسیوں من کی بات میں آپ پاسفاگت ہے ابھی نندن ہے اس سمائے پوری دنیا میں پیریس آلیمپکس چھایا ہوا ہے آلیمپکس ہمارے کھلاڑیوں کو وشف پٹل پر تیرنگا لہرانے کا موقع دیتا ہے دیش کے لیے کچھ کر گزرنے کا موقع دیتا ہے آپ بھی اپنے کھلاڑیوں کا اوچھا بڑھائیے چیئر فور بھارت ساتھیوں سپورٹس کی دنیا کے اس آلیمپکس سے الگ کچھ دن پہلے میچ کی دنیا میں بھی ایک آلیمپک ہوا ہے انٹرنیشنل ماتیمیٹکس آلیمپیار اس آلیمپیار میں بھارت کے سٹوڈن سے بہت شاندار پردشن کیا ہے اس میں ہماری ٹیم نے سروس ریشٹ پردشن کرتے ہوئے چار گولڈ میڈلز اور ایک سیلور میڈل جیتا ہے انٹرنیشنل ماتیمیٹکس آلیمپیار اس میں سو سے زیادہ دیشوں کے یوہا حصہ لیتے ہیں اور اوورال ٹیلی میں ہماری ٹیم ٹاپ فائیو میں آنے میں سفل رہی ہے دیش کا نام روسن کرنے والے انسٹروننٹس کے نام ہے پونے کے رہنے والے آدیتیب بینکٹ گھنیش پونے کے ہی سدھار چوپرا ڈلی کے ارجن گپتا گریٹر نویڑا کے کنو تلوار ممبئی کے روشل ماتھور اور گوہاتی کے آنندو بھادوری چاہتھیوں آج من کی بات میں میں نے ان یوہاں بیجیتاؤں کو بیشیش طور پر آمنتیت کیا ہے یہ سبھی اس سمیں فون پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نمستے ساتھیوں من کی بات میں آپ سبھی ساتھیوں کا بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کیسے ہیں سمتھی کیسے ہیں اچھا ساتھیوں من کی بات کے جھریے دیشواسی آپ سبھی کے ایکسپیرینسیز جاننے کو بہت اتسوک ہے میں شروعات کرتا ہوں آدیتیا اور صدھارت سے آپ لوگ پونے میں ہیں سب سے پہلے میں آپ سے ہی شروع کرتا ہوں اولمپیار کے دوران آپ نے جو انبھو کیا اسے ہم سبھی کے ساتھ شیئر کیجئے آپ کے ساتھی کا کیا کہنا ہے میں صدھارت ہوں میں پونے سے ہوں میں ابھی کلاسٹر پاس کیا ہوں یہ میرا سیکنڈ ٹیم تھا آئیم او میں مجھے بھی چھوٹے سے بہت انٹرس تھا میکس میں اور آدیتیا کے ساتھ میں سکس میں تھا انپرکیسٹر نے ہم دونوں کو تین کیا تھا اور بہت ہلک بہتا ہم کو اور ابھی میں کالج کے لئے سی ایم اے جا رہا ہوں اور میکسن سی ایس پسیل کر رہا ہوں اچھا مجھے بتایا گیا ہے کہ ارجون اس سمائے گاندھی نگر میں ہے اور کنو تو گریٹر نویڈا کے ہی ہے ارجون اور کنو ہم نے آلیمپیارڈ کو لے کر جو چرچہ کی لیکن آپ دونوں ہمیں اپنی تیاری سے جوڑا کوئی ویشہ اور کوئی ویشہ انہوبہ ہو اگر بتائیں گے تو ہمارے سوٹاؤں کو اچھا لگے گا نمستے سر جہیند میں ارجون بول رہا ہوں جہیند ارجون میں دلی میں رہتا ہوں اور میری مدر شریمتی آشا گپتا فیجکس کی پروفیسر ہیں ڈیلی یونیورسٹی میں اور میرے فادر شریمت گپتا چارٹڈ اکاؤنٹ ہے میں بھی بہت گورانویت محسوس کر رہا ہوں کہ میں اپنے دیش کے پردھان منتری سے بات کر رہا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنی سفلتہ کا شریع اپنے ماتا پتا کو دینا چاہوں گا مجھے لگتا ہے کہ جب ایک پریوار میں کوئی سدستے ایسے کامٹیشن کی تیاری کر رہا ہوتے تو کبال سدستے کا سنگھرش نہیں ہوتا پورے پریوار کا سنگھرش ہوتا ہے essentially ہمارے پاس جو ہمارا پیپر ہوتے اس میں ہمارے پاس تین پرابلمز کے لئے ساڑھے چار گھنٹے ہوتے ہیں تو ایک پرابلمز کے لئے دیر گھنٹا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کیسے ہمارے پاس ایک پرابلم کو سول کرنے کے لئے کتنا سمجھ ہوتا ہے تو ہمیں گھر پہ کافی محنت کرنی پڑتی ہمیں پرابلمز کے ساتھ گھنٹوں لگانے پڑتے ہیں کبھی کبار تو ایک ایک پرابلم کے ساتھ ایک دن یا یہاں تک کی تین دن بھی لگ جاتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں آن لائن پرابلمز دھوننی ہوتی ہیں ہم پچھلے سال کی پرابلمز ترائے کرتے ہیں اور ایسی جیسے ہم دھیرے دھیرے محنت کرتے جاتے ہیں اس سے ہمارا ایکسپیرینس بڑھتے ہیں ہماری سب سے ضروری چیز ہماری پرابلمز سولونگ ایبیلیٹی بڑھتی ہے جو نہ کی ہمیں میتھمیٹکس میں بلکہ جیون کے ہر ایک شیطر میں مدد کرتی ہے جب مجھے کناؤت بتا سکتے ہیں کہ کوئی بشیزان وہ ہو اس ساری تیاری میں کوئی خاص جو ہمارے نوجوان سانچوں کو بڑا اچھا لگے جان کر کے میرا نام کنف کلوار ہے میں گریٹر نویڈا اتر پردیش میں رہتا ہوں اور ککشا گیاری کا چھاتر ماتس میرا پسندیدہ سبجیکٹ ہے اور مجھے بچپن سے ماتس بہت پسند ہے بچپن نے میرے پتا مجھے پزلز کھراتے تھے جس سے میرا انٹریج بڑھتا گیا میں نے علمپیات کیا تیاری سیونتھ کلاس سے شروع کی تھی جس میں میری شسٹر کا بہت بڑا یوگدان ہے اور میرے پیرنس نے بھی ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا یہ علمپیات اچھ بی سی سی کنڈکٹ کراتا ہے اور یہ ایک فائی سٹیج پروسیس ہوتا ہے پسلے سال میرا ٹیم میں نہیں ہوا تھا اور میں کافی قریب تھا اور نہ ہونے پر بہت دکھی تھا تب میرے پیرنس نے مجھے سکھایا کہ یا ہم جیتے ہیں یا ہم سیکھتے ہیں اور سفر مہینے رکھتا ہے سفلتا نہیں تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ love what you do and do what you love سفر مہینے رکھتا ہے سفلتا نہیں اور ہمیں سکسس ملتے رہے گا اگر ہم اپنے سبجیکٹ سے پیار کریں اور جورنی کو انجوائے کریں تو کانو آپ تو ماتھمیٹکس میں بھی انٹریس رکھتے اور بولتے ہیں ایسے جیسے آپ کو سہیتے میں بھی روچی ہے جی سر میں بچپن میں ڈیبیٹس اور اوریٹنگز بھی کرتا تھا اچھا اب آئیے ہم آنندوں سے بات کرتے ہیں آنندوں آپ ابھی گوہاتی میں ہیں اور آپ کا ساتھی روشیل آپ ممبئی میں ہیں میرے آپ دونوں سے ایک question ہے تیکھیں میں پریشا پر چرچہ تو کرتا ہی رہتا ہوں اور پریشا پر چرچہ کے علاوہ انے کارکموں ابھی بھی میں سٹوڈنٹ سے سموات کرتا رہتا ہوں بہت سے چھاتروں کو میت سے اتنا در لگتا ہے نام سنتے ہی گھبڑا جاتے ہیں آپ بتائیے کی میت سے دوستی کیسے کی جائیں سر میں روشیل ماتھر ہوں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں اور ہم پہلی بار ایڈیشن سکھتے ہیں ہمیں carry forward سمجھایا جاتا ہے پر ہمیں کبھی یہ سمجھایا نہیں جاتا کہ carry forward کبھڑا جاتا ہے میرا معنی یہ ہے کہ ماتھ ایک سوچنے اور problem solving کی کلا ہے اور اس لئے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم سب mathematics میں ایک میاں question جوڑ دیں یہ question ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں یہ ایسے کیوں ہوتا ہے اس سے ماتھ میں بہت انٹریس پر سکتا ہے لوگوں کا کیونکہ جب کسی چیز کو ہم سمجھ نہیں پاتے اسے ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے اس کے لئے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ maths سب سوچنے ایک بہت logical سبجیکٹ ہے پر اس کے لئے maths میں بہت creativity بھی important ہوتی ہے کیونکہ creativity سے ہی ہم out of the box solutions سوچ پاتے ہیں جو olimpiards میں بہت useful ہوتے ہیں اور اس لئے math olimpiards کا بہت important relevance ہے maths کے انٹریس پڑھانے کے لئے آنمدو کچھ کہنا چاہیں گے نمستے PM جی میں آنمدو بھی رہا ہوں گھوٹی سے میں ابھی 12 سکشہ پاس کیا ہو یہاں کے local olimpiards میں 607 میں وہاں سے ہی ہوئی یہ میری دوسری IMO تھی دونوں IMO بہت اچھے لگے روشیل جو خواہ اسے میں سہمت ہو اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جنہیں میچ سے ڈڑھ ہے انہیں بہت ضرور ہمیں میچ جیسے پڑھایا جاتا ہے کیا ہوتا ہے ایک فارمولا دیا جاتا ہے وہ رٹھا جاتا ہے پھر اس فارمولا تھی سو سوال ایسے کرنے پڑتا ہے لیکن فارمولا سمجھے کہ نہیں وہ نہیں دکھا جاتا صرف سوال اور اس کو ڈرنا بھی نہیں ہے آدیتی اور سدھارت آپ جب شروع میں بات کر رہے تھے تب ٹھیک سے بات ہو نہیں پائی اب ان سارے ساتھیوں کو سننے کے رہے آدیتی بہت اچھا ایکسپیرینس تھا ہمیں درہ ہمیں انہوں نے پارٹ چٹی کو گمہ دکھائی تھا بہت اچھا چھے بیوز دکھے پارٹ لکھے گئے تھے اور ہمیں اپس پوری انیورسیٹی کو بھی لکھے چلیے ساتھیوں مجھے بہت اچھا لگ آپ لوگوں سے بات کر کے اور میں آپ کو بہت بہت سبکامنہ دیتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں اس پرکار کے کھیل کے لیے کافی فوکس ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے دیماغ کھپا دینا پڑتا ہے اور پریوار کے لوگ بھی کبھی تنگ آتے ہیں کیا گنا بھاگ گنا بھاگ جہین جہین آپ سبھی سٹوڈنٹ سے بات کر کے آنند آ گیا من کی بات سے جھوڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دنواد مجھے بھشوات ہے کہ میچ کے ان یوہ مہارتیوں کو سننے کے بعد دوسرے یوہ کو میچ کو انجوائی کرنے کی پرینا ملے گی میرے پہرے دیس سوانچیوں من کی بات میں اب میں اس میشے کو ساجہ کرنا چاہتا ہوں جس سے سن کر ہر بھارت باسی کا سیر گرو سے اونچہ ہو جائے گا لیکن اس کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کیا آپ نے چرائی دیو میدام اور بڑے اتصان سے دوسروں کو بتائیں گے اسم کے چرائی دیو میدام کو یونیش کو ورل ہیریٹیج سائٹ میں شامل کیا جا رہا ہے اس لسٹ میں یہ بھارت کی تیالیش وی لیکن نورتیش کی پہلی سائٹ ہوگی ساتھی آپ کے من میں یہ سوال جرور آ رہا ہوگا کی چرائی دیو میدام آکر ہے کیا اور یہ اتنا خاص کیوں ہے چرائی دیو کا مطلب ہے سائننگ سٹی آن دی ہیلز یعنی پہاڑی پر ایک چمکتا شہر یہ اہم راجوانس کی پہلی راجدھانی تھی اہم راجوانس کے لوگ اپنے پوروز وں جیجوں کو پارمپاری گروپ سے میدام میں رکھتے تھے میدام ٹیلے نمائک ڈھانچہ ہوتا ہے جو اوپر مٹی سے ڈھکا ہوتا ہے اور نیچے ایک یا اس سے زیادہ کمرے ہوتے ہیں یہ میدام اہم سامراج کے دیوانگت راجاؤں اور گھنمانی لوگوں کے پرتی سردھا کا پرتیق ہے اپنے پوروز کے پرتی سممان پرکٹ کرنے کا یہ طریقہ بہت یونیک ہے اس جگہ پر سامودہ ایک پوجا بھی ہوتی تھی ساتھیوں اہم سامراج کے بارے میں دوسری جانکار یا آپ کو اور حیران کرے گی تیرہ وی ستابدی کے شروع ہو کر یہ سامراج 19 وی ستابدی کی شروع تک چلا اتنے لمبے کال کھن تک ایک سامراج کا بنے رہنا بہت بڑی بات ہے شاید اہم سامراج کے صدھان اور وشواص اتنے مجبوط تھے کہ اس نے اس راج وانس کو اتنے سمیت تک قائم رکھا مجھے یاد ہے کہ اسی ورش 9 مارچ کو مجھے ادم ساحس اور شاوریہ کے پرتیق مہان اہم یدھا لسید بورفکن کی سب سے اونچی پرتیمہ کے انعوران کا سو بھاگ ملا تھا اس کارکم کے دوران اہم سمدائے آدھ دھاتمک پرمپرہ کا پانن کرتے ہوئے مجھے الگ ہی انوبہ ہوا تھا لسید میدام میں اہم سمدائے کے پوروزوں کو سممان دینے کا سو بھاگ ملنا میرے لئے بہت بڑی بات ہے اب چرائی دیو میدام کے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بننے کا مطلب ہوگا بھاگ کہ ہاں ہاں پر اور ادھ پری آئیں گے آپ بھی بھوش کے اپنے ٹراؤویل پلانٹ میں اس سائٹ کو جرور شامل کریے گا ساتھیوں اپنی سانسکرطی پر گورو کرتے ہوئے ہی کوئی دیش آگے بڑھ سکتا ہے بھارت میں بھی اس طرح کے بہت سارے پری آس ایسا ہی ایک پری ہے پری پری اب آپ پری سن کر کنفیج مت ہوئے گا یہ پری سورگی کلپنا سے نہیں جڑی بلکی دھرتی کو سورگ بنا رہی ہے پری یعنی Public Art of India प्रोजेक پری Public Art کو لوگ پری بنانے کے لیے اُبھرتے کلاکاروں کو ایک منج پر لانے کا بڑا ماد्यم بن رہا ہے آپ دیکھتے ہوں کہ سڑکوں کے کنہرے دیواروں پر اندر پاس میں بہت ہی سندر پینٹنگ بنی ہوئی دکھتی ہیں یہ پینٹنگ اور یہ کلاکروت یہ کلاکار بناتے ہیں جو پری سے جڑے ہیں اس سے جہاں ہمارے سارواجنک ستھانوں کی سندرت بڑھتی ہیں وہیں ہمارے کلچر کو اور زیادہ پوپلر بنانے میں بھی مدد ملتی ہے ادھان کے لیے دلی کے بھارت مندپم کو ہی لیجیے یہاں دیش بھر کے ادھوط آرٹ ورکس آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے دلی میں کچھ اندر پاس اور فلائی آور پر بھی آپ ایسے خوبصورت پبلک آرٹ دیکھ سکتے ہیں میں کلا اور سنسکرط پریمیوں سے آگرہ کروں گا کہ وہ بھی پبلک آرٹ پر اور کام کرے یہ ہمیں اپنی جڑوں پر گھر کرنے کی سکھت انہوہت دے گا میرے پیارے دیش سواجیو من کی بات میں اب بات رنگوں کی ایسے رنگوں کی جنہوں بھریانہ کے رہ تک جلے کی دھائی سو سے جاندہ مہلاؤں کے جیون میں سمردی کے رنگ بھر دیئے ہیں ہت کرگا ادیوک سے جڑی یہ مہلائیں پہلے چھوٹی چھوٹی دکانے اور چھوٹے موٹے کام کر گجارہ کرتی تھی لیکن ہر کسی میں آگے بڑھنے کے اچھا تو ہوتی ہوتی ہے اس لیے انہوں نے انتی سیلف ہیلپ گروپ سے جڑنے کا فیصلہ کیا اور اس گروپ سے جڑ کر انہوں نے بلاک پرنٹنگ اور رنگائی میں ٹریننگ حاصل کی کپڑوں پر رنگوں کا جادو بکھیرنے والی یہ مہلائیں آج لاکھوں روپیے کما رہی ہے ان کے بنائے بیڑ کبر ساڑیاں اور دوپٹوں کی بازار میں بھاری مانگ ہے ساتھیوں روتک کی ان مہلائوں کی طرح دیش کے الگ الگ حصوں میں کاری گر ہیلوم کو لوک پریے بنانے میں جھوٹی ہیں چاہے اوڑی سا کی سمبل پوری ساڑی ہو چاہے ایم کی مہشوری ساڑی ہو مہاراستر کی پیٹھانی یا ویدرب کے ہینڈ بلوک پرینٹس ہو چاہے ہیمارچل کے بھٹی کو کے شال اور انہی کپڑے ہو یا پھر جمہ کشمیر کے کنی شال ہو دیش کے کونے کونے میں ہینڈ لوم کاری گروں کا کام چھایا ہوا ہے اور آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کچھ دن بعد سات اگس کو ہم نیشنل ہینڈلوم ڈے منائیں گے آج کل جس طرح ہینڈلوم اتپادوں نے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے وہ واقعی بہت سفل ہے جبردست ہے اب تو کئی نیجی کمپنیاں بھی اے آئی کے مادھیم سے ہینڈلوم اتپاد اور سسٹینیبل فیشن کو بڑھاوا دے رہی ہے کوشا اے آئی ہینڈلوم انڈیا ڈی جنگ نووہ ٹیکس برہمپوترہ فیبلز ایسے کتنے ہی سٹارٹ اف بھی ہینڈلوم اتپادوں کو لوگ پریے بنانے میں جھوٹے ہیں مجھے یہ دیکھ اچھا لگا کہ بہت سے لوگ اپنے یہاں کے ایسے لوکل پروڈکٹ کو پپلر بنانے میں جھوٹے ہیں آپ بھی اپنے لوکل پروڈکٹ کو ہیشٹیک مائی پروڈکٹ مائی پرائیڈ کے نام سے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں آپ کا یہ چھوٹا سا پریاس انیک لوگوں کی جندگی بدل دے گا ساتھیوں ہینلوم کے ساتھ ساتھ میں خادی کی بات بھی کرنا چاہوں گا آپ میں سے ایسے کئی لوگ ہوں گے جو پہلے کبھی خادی کے اتپادوں کا اپیوگ نہیں کرتے تھے لیکن آج بڑے گروس خادی پہنتے ہیں مجھے بتاتے ہوئے بھی آنند آ رہا ہے خادی گرامو دیو کا کارو بار پہلی بار ڈیڑھ لاک کروڑ روپیے کے پار پہنچ گیا ہے سوچ ڈیڑھ لاک کروڑ روپیے اور جانتے ہیں خادی کی بکری کتنی بڑی ہے چار سو پرسنٹ خادی کی ہینلوم کی یہ بڑھتی ہوئی بکری بڑی رہی ہے اس انڈسٹری سے سب سے زیادہ مہلائیں جڑی ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ بھی انہی کو ہو رہا ہے میرا تو آپ سے ایک آگرہ ہے آپ کے پاس بھانتی بھانتی کے وستر ہوں گے اور آپ نے اب تک خادی کے وستر نہیں خرید تو اس سال سے شروع کر نے اگس کا مہنہ آ ہی گیا ہے یہ آجادی ملنے کا مہنہ ہے کرانتی کا مہنہ ہے اس سے بڑیا آوثر اور کیا ہوگا خادی خریدنے کے لیے میرے پیارے دیش سوانچیوں من کی بات میں میں نے اکثر آپ سے ڈرکس کی چنوتی کی چرچہ کی ہے ہر پریوار کی چنتہ ہوتی ہے کہ کہ ان کا بچہ ڈرکس کی چپیٹ میں نہ آ جائے اب ایسے لوگوں کی مدد کے لیے سرکار نے ایک وشیش کیندر کھولا ہے جس کا نام ہے مانس ڈرکس کے خلاب لڑائی میں یہ بہت بڑا قدم ہے کچھ دن پہلے ہی مانس کی ہیلپ لائن اور پورٹل کو لونج کیا گیا ہے سرکار نے ایک ٹال فری نمبر 1933 جاری کیا ہے اس پر کال کر کے کوئی بھی جروری سلحہ لے سکتا ہے یا پھر ری ہیبیلیٹیشن سے جڑی جانکاری لے سکتا ہے اگر کسی کے پاس ڈرکس سے جڑی کوئی دوسری جانکاری بھی ہے تو وہ اسی نمبر پر کال کر نارکوٹک کنٹرول بیورو کے ساتھ ساہجہ بھی کر سکتے ہیں مانس کے ساتھ ساہجہ کی گئی ہر جانکاری گوپنی رکھی جاتی ہے بھارت کو ڈرکس پھری بنانے میں جھوٹے سبھی لوگوں سے سبھی پریوار ہلپ لائن کا بھرپور اپیوگ کریں میرے پیارے دیش واسیوں کل دنیا بھر میں ٹائگر ڈے منائے جائے گا بھارت میں تو ٹائگر باغ ہماری سنسکرطی کا ابھی حصہ رکھا ہے ہم سب باغ وں سے جڑے قصے کہانیاں سنتے ہوئے ہی بڑے ہوئے ہیں جنگل کے آس پاس کے گاؤں میں تو ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ باغ کے ساتھ تانمیل بٹھا کر کیسے رہنا ہے ہمارے دیش میں ایسے کئی گاؤں ہے جہاں انسان اور باغ کے بیچ کبھی ٹکراؤ کی ستھی نہیں آتی لیکن جہاں ایسی ستھی آتی ہے جن بھاگی داری کا ایسا ہی ایک پر ہے کل ہاری بند پنچ آیت راجستان کے رن تھمبور سے شروع ہوا کل ہاری بند پنچ آیت ابھیان بہت دلچسپ ہے ستھانی سمودائیو نے سویم اس بات کی سپت لی ہے کہ جنگل میں کل ہاری کے ساتھ نہیں جائیں گے اور پیڑ نہیں کٹیں گے اس ایک فیصلے سے یہاں کے جنگل ایک بار پھر سے ہرے بھرے ہو رہے ہیں اور باغوں کے لیے بہتر واتاون تیار ہو رہا ہے ساتھیوں مہاراشت کا تاڑوبا اندھاری ٹائگر ریزور باغوں کے پرمک بسروں میں سے ایک ہے یہاں پاکستانی سمودائیوں وشیشکر گونڈ اور مانا جنجاتی کے ہمارے بھائی بہنوں نے ایک ٹوریزم کی اور تیجی سے قدم بڑھائے ہیں انہوں نے جنگل پر اپنی نربھرتا کو کم کیا ہے تاکہ یہاں باغوں کی گتی ویدھی بڑھ سکیں آپ کو آندھ پردیش میں نللہ ملائی کی پہیڑیوں پر رہنے والے چینچو جنجاتی کے پریاز بھی حیران کر دیں گے انہوں نے ٹائگر ٹریکرز کے طور پر جنگل میں ونی جیووں کے مومنٹ کی ہر جانکاری جھوان کی اس کے ساتھ ہی بیش شیطر میں عوید گتی ویدھی کی نگرانی بھی باغ مطر کارکم بھی بہت چرچہ میں ہے اس کے تحت ستھانی لوگوں کو باغ مطر کے روپ میں کام کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے یہ باغ مطر اس بات کا پورا دھیان رکھتے ہیں کہ باغ اور انسانوں کے بیش ٹکراؤ کی ستھتی نہ بنے دیش کے الگ حصوں میں اس طرح کے کئی پر یاس جاری ہے میں نے یہاں کچھ ہی پر یاس کی چرچہ کی ہے لیکن مجھے خوشی ہے کہ جن بھاگی داری باغ کے سورکشن میں بہت کام آ رہی ہے ایسے پر یاس کی وجہ سے ہی بھارت میں باغ کی آبادی ہر سال بڑھ رہی ہے آپ کو یہ جان کر خوشی اور گروہ کا انوہ ہوگا کہ دنیا بھر میں جتنے باغ ہے ان میں سے ستر پرتیشت باغ ہمارے دیش میں سوچ ستر پرتیشت باغ تب ہی تو ہمارے دیش کے الگ الگ حصوں میں کئی ٹائگر سنچوری ہے ساتھیوں باغ بڑھنے کے ساتھ ہمارے دیش میں ونک شیط بھی تیجی سے بڑھ رہا ہے اس میں بھی سامودائک پریاسوں سے بڑی سفرطہ مل رہی ہے پچھلے من کی بات کارکم میں آپ سے ایک پیڑ ماں کے نام کارکم کی چرچہ کی تھی مجھے خوشی ہے کہ دیش کے الگ الگ حصوں میں بڑی سنکھ میں لوگ اس ابھی کچھ دن پہلے سوچھتہ کے لئے پرسید اندور میں ایک شاندار کارکم ہوا یہاں ایک پیڑ ماں کے نام کارکم کے دوران ایک ہی دن میں دو لاکھ سے زیادہ پودے لگائے گئے اپنی ماں کے نام پر پینڈ لگانے کے اس ابھیان سے آپ بھی جرور جڑے اور سیل فی لے کر سوشل میڈیا پر بھی پوست کریں اس ابھیان سے جڑ کر آپ کو اپنی ماں اور دھرتی ماں دونوں کے لیے کچھ سپیشل کر پانے کا احساس ہوگا میرے پیارے دیش سواجیوں پندرہ آگس کا دین اب دور نہیں ہے اور اب تو پندرہ آگس کے ساتھ ایک اور احساس جڑ گیا ہے ہر گھر تیرنگ احساس پچھلے کچھ ورسوں سے تو پورے دیش میں ہر گھر تیرنگ احساس کے لیے سب کا جوش ہائی رہتا ہے گریب ہو امیر ہو چھوٹا گھر ہو بڑا گھر ہو ہر کوئی تیرنگ لہرہ کر گرب کا انوہاو کرتا ہے تیرنگ کے ساتھ سیل فی لے کر سوش میڈیا پر پوست کرنے کا کریج بھی دکھتا ہے آپ نے گور کیا ہوگا جب کولونی اور سوسائیٹی کے ایک ایک گھر پر تیرنگ لہرہ آتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے گھروں پر بھی تیرنگ دکھنے لگتا ہے یعنی ہر گر تیرنگ ابھیان تیرنگ کی شان میں ایک unique festival بن چکا ہے اسے لے کر اب تو ترہ ترہ کے innovation بھی ہونے لگے پندرہ آگست آتے آتے گھر میں دپپر میں کار میں تیرنگ لگانے کے لیے ترہ ترہ کے پروڈک دکھنے لگتے ہیں کچھ لوگ تو تیرنگ اپنے دوستوں پروڈسوں کیوں باڑھتے بھی ہے تیرنگ کو لے کر یہ اُلاس یہ اُمَنگ ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں ساتھیوں پہلے کی طرح اس سال بھی آپ ہر گر تیرنگ ڈاٹ کوم پر تیرنگ کے ساتھ اپنی سیل فی جرور اپلوڈ کریں گے اور میں آپ کو ایک اور بات یاد دلانا چاہتا ہوں ہر سال پندرہ آگت سے پہلے آپ مجھے اپنے ڈھیل سارے سجھاو بھیجتے ہیں آپ اس سال بھی مجھے اپنے سجھاو جرور بھیجیے آپ مائے گو یا نمو ایپ پر بھی اپنے سجھاو بھیج سکتے ہیں میں جادہ سے جادہ سجھاو کو پندرہ آگت کے سمبھدھن میں کور کرنے کی کوشش کروں گا میرے پہرے دیش سوات مان کی بات کے اس اپیسوڈ میں آپ سے جڑ کر بہت اچھا لگا اگلی بار پھر ملیں گے دیش کی نئی اپلبدیوں کے ساتھ جن بھاگیدار کے نئے پریاست کے ساتھ آپ مان کی بات کے لیے اپنے سجھاو جرور بھیجتے رہیں آنے والے سمیہ میں انیک پرو بھی آ رہے آپ کو سبھی پرو کی ڈھیر ساری شب کام لائے آپ اپنے پریوار کے ساتھ مل کر تیوہاروں کا آنن اٹھائیں دیش کے لیے کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی ارزا نیرنت بنائے رکھے بہت بہت دنواد ڈلی کوچنگ ہاتھ میں پولیس کا ایکشن تیز ہو گیا ڈلی پولیس نے دو لوگوں کو اس ماملے میں گرفتار کیا ہے کوچنگ سینٹر کا مالک اور سمن ویک گرفتار کر لیا گیا ہے تو بڑی کامیابی ملی اس ماملے میں دلی پولیس کو اور اس ماملے میں دو لوگوں کو گرفتار کر آپ کو بتا دیں جو کو چنگ سینٹر کا اسے گرفتار کر لیا گیا ہے دلی پولیس کی اور سے بڑا ایکشن دکھا گیا ہے اس ماملے میں بڑی کاروائی ہو گئی ہے اس کے کو گرفتار کر لیا گیا ہے دو لوگوں کی گرفتار ہی دلی پولیس نے کر لی ہے اور بہت دکھت اور دربھاگ گئے پونڈ یہ پورا کا پورا حادثہ جس میں پرشاسنک لاپروہی کی بات بھی سامنے آ رہی ہے ہمارے سمادات پونیت شرما بیسمنٹ کے اس گیٹ پر پہنچے جہاں سے بچوں کو ریسکیو کیا گیا اسی بیسمنٹ میں پانی بھرا ہوا تھا اور بچے یہی پر پھسے ہوئے تھے جہاں سے فائر ڈپارٹمنٹ اور ڈی ڈی آر ایف کی ٹیموں نے انہیں باہر نکالا دلی کے راجیندر نگر میں کوچنگ سینٹر کے اندر چھاتروں کو نگلنے کا موقع نہیں ملا 30 35 چھاتر جو فس گئے 3 چھاتر کی موت ہو گئے اس وقت ہم اس کوچنگ سینٹر کے پیچھلے طرف موجود ہیں اور آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ کوچنگ سینٹر کی دیوال ہے اس میں کوئی بھی پیچھے بیک ڈراب کا راستہ نہیں جب یہ پیچھے گلی ہے یہ پر بھی گیٹ اگزیٹ کے لیے ہونا چاہیے لیکن نہیں اور آپ کو اندر دکھاتے ہیں بیسمنٹ کی تصویریں جہاں پر پانی بھرا ہوا تھا یہ آپ کوچنگ سینٹر ہے اس کے بیسمنٹ کی طرف جانے والا راستہ ہے اور بتا جا رہا ہے کہ اسی راستے کے ذریعے جو ریسکیو آپریشن ہے وہ چلایا گیا تھا آپ پائپ وغیرہ بھی نظر آرہ ہیں یہاں پر اسی گیٹ سے جو بچے تھے ان لوگوں کو نکالا گیا ایسے ہمارا سوتر بتا رہے ہیں قریب سات بجے فائر کی ٹیم کو کھبر میری تھی جو NDRF موقع پر پہنچی اور یہ اس کوچنگ سینٹر کا پچھلا حصہ ہے جہاں پر جو بچے تھے وہاں بیسمنٹ میں پھس گیا تھے اور یہ جو راستہ ہے یہاں سے ہوتے ہوئے جو NDRF کی ٹیم تھی وہ نکلی اور اس کے باہر سے اندر آ کر کے بیسمنٹ کی طرف وہ اس راستے سے اندر کی طرف گئی جہاں پر جو بچے تھے وہ لوگ پھسے ہوتے شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہ سب سنا بلکل یہاں پیچھے رہتے ہیں کیا نام آپ سر میرا نام وشنو میں ہوں سر قریب سام کے ٹائم تھا سارا پانی جو چوک تھا جو چوک مہا پر گلے تا پانی سارا بھر گیا تھا پانی پانی بھر چکا پانی پانی بھر سارے بچوں سارے بچوں جنگی بچوں سارا چلانے آواز آ رہی کیونکہ ہماری دیوال ہیٹ سے زیادہ اوپر تھی تو ہم دیکھ رہے لیکن جو سننا جو اتنی تیج افرات ہو رہی تھی در سے اگر چل 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 رہی تھی یہ پوری دیوال اس انسٹیٹیوٹ کی ہے کوچنگ سینٹر کی دیوال کافی اوپر ہے لیکن یہاں کوئی بھی سیف ایگزٹ نہیں تھا اور جو پیچھے بیسمنٹ تھا اس میں پانی بھر گیا اور بچے اس میں ڈوب گئے تین بچوں کی اس میں موت ہو گئی ہے کیامنا ون خرشید کے ساتھ پونیت شرمہ ٹیوین بھارت وش ڈلی پونیت شرمہ کی آپ نے یہ ریپورٹ دیکھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کس لیول پر لاپروائی بڑھتی گئی ہیں جس کا انجام اس حادثے کے طور پر سامنے آیا ہے یہ موت حادثہ نہیں بلکی سیدھے لاپروائی ہے اور اب لاپروائی کس کی اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی جاری تصویریں آپ دیکھئے کس طرح کے حالات تھے بیسمنٹ میں پانی بھرا ہوا تھا یہاں تک کئی چھاتر ایسے تھے جنہوں نے سیڈی سے چڑھ کر اوپر آنے کی کوشش کی لیکن پانی کا بہاب اتنا تیز تھا کہ وہ اس میں اسمرت رہے تین سٹوڈنٹس کو اپنی جان گوانی پڑی سوال یہی ہے کہ تین سٹوڈنٹس کی موت کا ذمہ دار کون ہے فائر دیپارٹمنٹ کے نو سی سی بڑا خلاص ہوا اس بیچ آپ کو دائیں نو اوبجیکشن سرٹیفیکٹ پر بیسمنٹ کو سٹوریج بنانے کی اجازت ملی تھی بیسمنٹ میں لائبری بنائی گئی تھی انسٹیٹ کو نو جولائی کو ملی تھی نو سی دوسرے بیسمنٹ کو پاکنگ کی طور پر استعمال کرنے کی انمتی دی گئی تھی بڑا خلاص ہوا ہے نو سی بیسمنٹ میں لائبری بنا دی گئی تھی انسٹیٹ کی طرف سے لیکن جو انمتی ملی تھی وہ سٹوریج بنانے کی ملی تھی اور یہاں پر لائبری تھی سٹوڈنٹ آتے تھے لائبری میں آ کر وہ پڑھتے تھے بہت بڑی لاپروہی سامنے آئی اس کو لے کر سیدھے سیدھے اس معاملے پر اگر آپ وں مہکمہ کرے گا کہ ایسے کوچنگ سینٹرز میں نیاموں کی اندیکی آ کر کس لیول پر کی جا رہی ہے جس کا بھکتان سمیہ سمیہ پر یہاں پڑھ رہے چھاتروں کو کرنا پڑتا ہے اور آج سبھے گھٹا سل پر راج سبھا سانسا سواتی مالیوال بھی پہنچ گئی سموہ داتا ویپن چوبے نے ان سے بات چیت کی ہے میری چھاتروں سے بات ہوئی ہے چھاتر بہت گصے میں ہے اور میں یہ مانتی ہوں کہ یہ سرکاری لاپرواہی کا ماملہ نہیں ہے یہ مرڈر کا ماملہ ہے یہ مرڈر ہوا ہے ف آئی آر درج ہونی چاہیے بچوں نے یہ تک بتایا کہ کس طریقے سے کاؤنسلر کو دس سے بارہ دن پہلے بار بار بولا گیا کہ یہ جو ڈرینیج ہو گیا ہے خراب ہو گیا ہے اس ڈرینیج کو ٹھیک کیجئے لیکن کوئی کاریوائی نہیں کری گئی جو بچے ڈوب کے مرے ہیں تڑپ تڑپ کے مرے ہیں رات سے بچے یہاں پہ کھڑے ہیں پروٹیسٹ روم میں بیٹھ کے پریس کانفرنس میں پریس کانفرنس کریں گے میر نے تو کچھ دن پہلے یہ کہا تھا مونسون آنے والا ہے ڈلی والو enjoy یہ enjoyment ابھی کچھ دن پہلے ایک بچے کو پٹیل نگر میں کرنٹ لگ اس کی موت ہوئی اس بچے کو بچوں کو جن کی تو جن بچوں نے جن سٹوڈنٹس نے اپنی جان گوائی ہے وہ آئی ایس بننے کا سپنا لے کر یہاں پر پہنچے تھے پڑھائی کرنے کے لیے لیکن ان کے ساتھ ہوئی ایسی بھینکر لاپروہی ذمہ دار کون ہے یہ بڑا سوال ہے ڈلی کوچنگ سینٹر ہاتھ سے پر تین UPSC aspirants آج وہ ہمارے بیچ نہیں رہے ان کی ہتھیاں کے لئے کون زمیدہ ہے یہ گھٹنا نہیں یہ راج پرائیوجت ہتھیاں ہیں کیونکہ وہاں پر وہ کلاسز اس پرکار سے کیسے چل رہی تھی کس کی اندیکھی تھی کیا سیویل آثوریٹیز کی اندیکھی نہیں ہوئی کیا اس بھرشتا چار نہیں تھا اور چھوٹا سا ہی سمیہ ہو بارش کا تو پانی کا اتنا بھرا مطلب نالوں کی کلیننگ نہیں ہوئی اس کے لئے عرویل کیجریوال کو استیفہ دینا چاہیے وہ راجنیتی کریں گے اس کی راجنیتی میں نہیں جانا سلوشن پر جانا ہے سلوشن یہی ہے کہ میں کوئی کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو بند کرانا پڑے گا اس کو سیل کرنا پڑے گا اس پورے ماملے پر سیاست بھی جم کر ہو رہی ہے اور حادثے پر چھاتر آکروشت ہے موقع پر سموات آتا پونی شرما بھی موجود رہے آپ کو گراؤ ڈیروں سے خصہ ہے کوچنگ سینٹر کے باہر یہ دیکھیں کہ تمام جو چھاتر ہیں وہ لوگ یہاں پر ناراض ہیں غصے میں ویروت پدشن کر رہے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں تین چھاتروں کی موت ہوئی ہے بیسمنٹ میں پانی بھرنے سے آپ لوگ پروٹیس کر رہے ہیں غصہ ویگ نمبر تین نمبر دیا جارہ ہے یہ رات سے یہ ریپیٹ ہو رہا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لکشمی نگر کرول بھاگ مخرجی نگر ایسی جگہ پہ یہ گھٹنائے ہوتی ہیں لکھناؤ میں SP ویدھائیق دل کی بیٹھک جاری ہے ویدھان منڈل دل کے نیتا کا چناؤ ہونا ہے اکھلیش یادف کی جگہ چناؤ جائے گا نیا نیتا دل کوچنگ سینٹر ہاتھ سے پر راحول گاندھی کا بیان آ گیا ہے چھاتروں کی موت دربھا گی پور نہے یہ راحول گاندھی نے کہا لاپرباہی سسٹم کی بڑی اسفلتا